تو اس کو دنیا کا کچھ حصہ مل سکتا ہے مؤتی ہی منہا پوری دنیا نہیں ملنے والی ہے مؤتی ہی منہا دنیا کا کچھ حصہ اسے مل سکتا ہے لیکن آگے شرط ہے وَمَالُهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ نَصِيبِ اس شرط کے ساتھ کہ آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں کوئی نصیب نہیں آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے میرے بھائیوں میری ماں میری بہنوں ہم دنیا کو استعمال کرے کون منہ کرتا ہے ہم دنیا کو برتے کون روکتا ہے دنیا کی عائش و عشرت کی چیزیں ہم استعمال کرے کس میں آپ کو ٹوکا ہے دنیا کی راحت کی چیزیں ہم اپنے کام میں لائیں قرآن کب منہ کرتا ہے شریعت کب ٹوکتی ہے بے شک یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہمارے اور آپ کے لئے بنائی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان دنیا کی استعمال کرنے والی چیزوں کو استعمال اللہ کو خوش کرنے کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے کرے تو یہی چیزیں اس کے لئے کامیابی کا کامرانی کا سرخ روئی کا اور فوض و فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن اگر اس کا قدم دگمگا گیا اس کا قدم فسل گیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر تباہی تو پھر بربادی تو پھر ہلاکت اس کا مقدر بن چکی ہے دنیا کی ایک حقیقت سامنے آنے کے بعد اب ہمیں سوچنا ہے کہ دنیا کے بعد ایک دوسری بھی چیز ہے جس کا نام آخرت ہے اور اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے موت آنے سے پہلے کرنی ہے تو وہ موت کیا ہے اس کی بھی حقیقت ہم سمجھیں اس کی حقیقت کیا ہے موت ایسی یقینی چیز کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے اختلاف کیا حتیٰ کہ لکہنے والوں نے کہا دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے بلکہ لوگوں نے خدای کا دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم خدا ہیں ہم معبود ہیں ہم رب ہیں لیکن آج تک کائنات کے اندر کوئی شخص یہ کھیوری پیش کرنے والا یہ نظریہ پیش کرنے والا پیدا نہیں ہوا کہ موت ہم کو نہیں آئے گی اور اگر کسی نے اپنے دیوانہ پن کی وجہ سے اس کا اعلان بھی کر دیا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی تو ایسا ہوا نہیں کہ اس کو موت نہ آئی ہو ایسا نہیں ہوا بڑے سے بڑا ملہد بڑے سے بڑا ایتھیش بڑے سے بڑا بیدین اس کو ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے یا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے یعنی موت اس کے والے میں اختلاف نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر کل نفس نزائقت موت ہر انسان کو ہر جاندار کو موت سے بوچار ہونا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے اور دوسری جگہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاسی کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے کل نشین حالکن اللہ وجہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے فنہ ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے بڑے سے بڑا ملہد بڑے سے بڑا ایتھیشت بڑے سے بڑا بیدین اس کو ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے یا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے یعنی موت اس کے وعنے میں اختلاف نہیں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر کل نفس زائقت الموت ہر انسان کو ہر جاندار کو موت سے بوچار ہونا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے اور دوسری جگہ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاسی کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے فنہ ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے جس طریقے سے موت یقینی ہے اسی طرح سے ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ موت کے وقت کا کسی کو پتا نہیں کہ کب موت آئے گی سائنس ترقی کر گئی انسان چاند پر پہنچ گیا لیکن سائنس اور اس کی اجادات اور اس کی ترقیات اور اس کے انیونشنس یہ ساری چیزیں آج بھی بے بس ہیں اس بات کو بتانے سے کہ موت کا وقت بتا دے کہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامہ سو برس کا فلکی خبر نہیں کوئی نہیں بتا سکتا جس طریقے سے موت یقینی ہے اور جس طریقے سے یہ بات یقینی ہے کہ موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ غور کیجئے آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں آخر ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آخر ہم بھی تو قرآن کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لئے ایسے ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں آخر ہم بھی تو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ سوچئے کہ جتنا موت کا وقت غیر یقینی ہے فکس نہیں ہے اتنی ہی ہم اور آپ اس موت سے غافل ہیں بے خبر ہیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک اقتربا للناس حسابہم و ام فی غفلت معرزون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے ہیں سنجیدگی سے سوچئے صبح صویری بستر پر اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے کے لئے بستر پر جانے کے وقت تک کیا کیا خیالات آتے ہیں تجارت کے بزنس کے دھندے کے کاروبار کے ملازمت کے نوکری کے بال بچوں کے اور دنیا کمانے کے لیکن کتنی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت ہمارے سر پہ آ کھڑی ہے موت ہمارا انتظار کر رہی ہے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے آپ کے اغل بغل میں آپ کے پڑوس میں آپ کے دوز آپ کے بھائی آپ کے رشتدار ان کی جانے جاتی ہیں وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور آپ ان کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتے ہیں لیکن تو بھی کتنی مرتبہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن اپنے دوست کی طرح اپنے بھائی کی طرح اپنے رشتدار کی طرح موت کے گھات اترنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے موت کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لئے یہ ہے یا صاحبی اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے عیش و آرام کی چیزوں سے دھوکے میں مت پڑنا فریب میں مرتلا مت ہو جانا یاد رکھو عمر ختم ہو رہی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور یہ ساری نعمتیں تم سے چھویانے والی ہیں فَإِدَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً اور جب تم اپنے کاندے میں کسی جنازے کو لے کر جاؤ قبرستان کی طرف فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ تو یہ بات بھی تو سوچو ایک دن تم بھی کسی کے کندے پر رکھ کر اسی طریقے سے قبرستان لے کے جائے جاؤ گے بلا شبہ بے شک موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہے لیکن جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے دوست اس کے رشدار اس کے بھائی اس کی بہن اس کی ماں اس کے مات اور اس کے سارے عزیز و اقارب اور ملنے جننے والے موت کے اور مرنے والے کے غم میں سب کچھ بھول کر سب کچھ کھو کر صرف اس غم میں ملتلا ہو جاتے ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے کاروبار کا کیا ہوگا اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا مرنے والے کے رشداروں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم سوچیں جس طریقے سے آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے موت کا پیغام ہم میں سہریک کے لئے تو یہی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کون بچ سکا ہے آج وہ کل ہماری باری ہے موت اور زندگی میں بس فرق اتنے ہی تو ہے جتنا آج اور کل میں آج زندگی ہے اور کل کا نام موت ہے موت کا پیغام تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی کہ ارتحلت الدنیا مدبرتا ورتحلت الآخرت مقبلتا کہ اے لوگوں دنیا نے مو پھیر لیا اور آخرت اور موت ہمارے سامنے کھڑی ہے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا بَنُونَ اور ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں فَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ لہٰذا اے لوگوں آخرت کے بندے بنو آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا دار مد بنو دنیا کے چاہنے والے مد بنو فَإِنَّ الْيُوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٍ چونکہ آج عمل کا دن ہے کوئی حساب کتاب نہیں وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اور کل حساب و کتاب کا دن ہے وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے وہاں تو صرف یہی کہا جائے گا کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کیونکہ عمل کا موقع ختم ہو چکا تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا میں اب اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق تم کو جزا یا سزا ملنے والی ہے موقع فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے ہمارا پیشہ کرتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کتنے ہٹے گٹے لوگ بندرست لوگ